اسلام علیکم دوستو میں ہری سزمی پروفیشنل سٹرولجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک یونیک ایونٹ کی آسٹرولوجیکل ڈیٹیلز کے ساتھ سورج گرہن ہمیشہ ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے بیکاوز آف دیئر آسٹرولوجیکل ریزلٹس اینڈ ایمپیکٹس میں پچیس سال ہو گئے آسٹرولوجی کرتے ہوئے میں نے تقریباً پچاس سورج گرہن دیکھے ان سورج گرہنوں کو ہمیشہ ہی ریڈ کرتے رہتے ہیں کہ سورج گرہن کے بعد والے کچھ دن یا کچھ ہفتے کیسے اثرات ڈالتے ہیں انسانی زندگی پر پاکستان میں یہ سورج گرہن نظر نہیں آئے گا صرف دو ممالک ایسے ہیں یا ان سے ملحقہ ممالک ایسے ہیں جن میں یہ پورا گرہن ہوگا ان میں سے ایک ارجنٹائن ہے اور دوسرا چیلی یہ دونوں ایسے ممالک ہیں یا ان کے اردگرد کے لوگ جو پورا چاند گرہن دیکھیں گے باقی کچھ ممالک میں یہ پارشل ہوگا پاکستانی ٹائم کے مطابق آٹھ بج کر فورٹی ٹو منٹس پر یہ گرہن شروع ہوگا شام کے وقت اور سورج نہیں ہوگا ذہاری بات ہے مگرے کے بعد ہی سورج گروپ ہو جاتا ہے تو پاکستان میں یہ نظر نہیں آئے گا برحال اس کا دورانیاں کافی لمبا ہے یہ تین اکتوبر کی رات مطلب بارہ بجے کے بعد جب تین اکتوبر شروع ہو جائے گا تب تک دو بج کر سینتالیس منٹ میڈ نائٹ کے بعد بھی سہری کے ٹائم تک چلے گا میکسیمم ہوگا یہ گیارہ بج کر پینتالیس منٹ پر ابھی سیکنڈ اکتوبر کا ٹائم ہی چل رہا ہوگا جب یہ میکسیمم ہوگا اس گرہن کے اثرات بڑے ہی ڈیفرنٹ طرز کے ہیں یہ لبرا اینگل پر ہونے والا گرہن ہے اس کے اثرات میں جو عمومی طرز کے اثرات ہیں ان میں نئی گروپ فارمیشنز ہوں گی زیادہ تر ایسے گروپس نئے بنیں گے جو ڈیسیجن میکر ہیں آپ فیملی لیول پر ڈیسیجنز کرنے والے ہیں تو آپ کے ساتھ کچھ نئے لوگ مرج ہوں گے آپ کمپنی لیول پر ڈیسیجنز لینے والے ہیں فرم یا جہاں پر آپ کام کرتے ہیں کولیگز کے ساتھ تو نئے ڈیسیجنز ہونے کے چانسز ہیں حکومتی سطح پر بھی کچھ تبدیلیاں آنے کے چانسز ہیں سو اکٹوبر is very important in the پاکستان گورمنٹ سائیڈ یا ڈیسیجن میکرز قوانین میں نئی تبدیلیاں حکومتی نئے گروپس یا پھر نئی ڈیسیجن سٹیٹیجیز ایکسپیکٹڈ ہیں اس سے معیشت بھی بہتر ہوگی عوامی امنگوں کو عوامی امنگ یا عوامی خواہشات اس پر بھی پورا اترنے کے چانسز بنیں گے انفرادی ایمپیکٹ اس نویت کے آئیں گے کہ کچھ فیصلے کرنے میں سیکنڈ اکٹوبر کے بعد ہر کسی کو یا زیادہ تر لوگوں کو ڈیلی کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن جب وہ ڈیسیجن لیں گے تو وہ ڈیسیجن کافی پختہ ہوں گے اور افیکٹیو ہوں گے ہر کسی سٹار پر اس کا اثر ڈیفرنٹ ہے کسی کے لیے یہ ہیلتھ اینگل پر ہے کسی کے لیے یہ پرسنیلیٹی اینگل پر ہے کسی کے لیے یہ ریلیشنشپ اینگل پر ہے کسی کے لیے یہ کیریئر اینگل پر ہے کسی کے لیے یہ لکی فیکٹرز کی طرز کے کچھ چینجز لائے گا کسی کے لیے یہ سٹڈیز یا مائنڈ سکلز ریلیٹیڈ لرننگ یا ٹیچنگ ابیلیٹیز سے ریلیٹیڈ چینجز لائے گا میرے اعتبار سے ہر ہی کسی کو محتاط رہنا چاہیے اور اپنی اندر آنے والی پوزیٹیو بھی اور نیگٹیو چینجز کو بھی ریڈ کرنا چاہیے تاکہ ڈیسیجنز اچھے انداز سے لیے جا سکیں برحال کچھ بھی ہو آپ اس سولر ایکلپس کو سیکنڈ اکتوبر کے بعد اگنور نہیں کر سکیں گے چینجز برحال آئیں گے سکورپیوز کے لیے ٹویلتھ اینگل پر ہے کوئی ایسی ٹربل جو صرف سوچ کو الجا سکتی ہے قوابوں کا برا آنا اوور تھنکنگ یا فکر کا احساس ہونا that is only possibility otherwise material ڈیمیج کوئی نہیں ہے personality ڈیمیج کوئی نہیں ہے financial ڈیمیج کوئی نہیں ہے health ڈیمیج کوئی نہیں ہے so you are going there sightarians کے لیے یہ 11th angle پر ہوگا اس کے دو impact آئیں گے ایک 11th angle پر ایسے کام جس جو اپنے پوری finish line پر آ چکے تھے وہ تھوڑا سا لیٹ ہو سکتے ہیں maybe 10 دن and اگر بڑی حد ہوئی تو 15 دن اس سے زیادہ لیٹ نہیں ہوں گے ڈیمیج نہیں ہوں گے but لیٹ ہونے سے آپ کو برحال ایک extra ڈر تو ذہن میں ابرے گا اسے کور کرنے کے لیے اتمنان بھی رکھیے remedies بھی پرفارم کریے and اپنی جو اکلمندی کا اظہار ہے کہ حالات کو یہ scenario کو کیسے کور کرنا ہے deals کے scenarios کو sudden gains والے معاملات کو کسی decision کو final touch کیسے دینا ہے برحال اس کے اوپر نظر رکھیے ignore مت کریے دوسرا impact آپ کے یہ 9th angle کا representative ہے so 9th angle is the angle of learning skills اگر کوئی سیٹیرین اس وقت آپ کے higher education کی exams preparations یا admissions چل رہے ہیں تو اس میں زیادہ careful رہی ہے کہیں وہ opportunity اس solar eclipse کی وجہ سے زائے نہ ہو جائے capricornion کے لیے یہ 10th angle پر ہے 10th angle is the angle of carry angle of source of income multitasking some big profits some type of new job opportunities تو یہ کچھ لیٹ ہو سکتی ہیں یا opportunities ویسٹ ہو سکتی ہیں تو آپ کی اپنی سستی یا آپ کے اپنے delay decisions آپ کے لیے source of income troubles produce کر سکتے ہیں اور اسی طرح کی ایک اور observation ہے میری جو میں دیکھتا آ رہا ہوں اخراجات میں بھی کسی حد تک اضافہ ہو جاتا ہے ایسے events آتے ہیں جو unplanned events ہوتے ہیں اس پہ کچھ material difficulties پیدا ہو سکتی ہیں اور پھر یہ آپ کے 8th angle کو بھی represent کرتا ہے capricornians سورج اور جب اسے گرہن ہوگا it is very possible کہ آپ کی کچھ losses کی طرف آپ جائیں کسی طرح کے کوئی damage آپ feel کریں ایکویرینز ایکویرینز کے لیے یہ 9th angle پر ہے اور ایکویرینز کے لیے یہ 7th angle کا بھی representative ہے تو دو طرز کے damages ہوں گے ہو سکتے ہیں but you are on lower level of damage کوئی بہت بڑے یا بہت severe قسم کی situations پیدا نہیں ہوگی 9th angle سے جو damages ہیں وہ عمومی طور پر اپنے سے جو senior لوگ ہیں عمر میں بڑے اختیار میں بڑے یا عہدے میں بڑے ان کے ساتھ کچھ تعلقات میں خرابی پیدا ہو سکتی تو اسے manage کیا جا سکتا ہے ذرا اپنے اندر تھوڑا humble نیس لا کے ذرا اپنے اندر قربانی لمبا بھی نہیں چلے گا تو آپ کو بہت لمبے ٹائم کے لیے قربانیاں نہیں دینی پڑے گے دوسرا کیونکہ یہ آپ زرا سی محنت سے زرا سی توجہ سے زرا سے نیو پلان کر کے کور کیا جا سکتا پائیسینز کے لیے یہ ایٹھ اینگل پر ہے اور یہ سکس اینگل کا ریپریزنٹیو بھی ہے ایٹھ اینگل آف لاؤسز ایٹھ اینگل آف ہیلتھ آف ہیلتھ لاؤسز ایٹھ ہیلتھ کرائیسز کے بغیر کسی کانونی پیچیدگی کے چل رہے ہیں تو انہیں کوئی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں ایسا نہیں ہے کہ سنگل ڈی گرہن ہوتے یا آپ پر مقدمے کھڑے ہو جائیں گے یا آپ کرز دار ہو جائیں گے بٹ ایسے پائیسینز جو کسی کمپلیکیشن میں چل رہے ہیں کوئی تصادم ہے ان کی زندگی میں کمپیٹیشن ہے ان کی زندگی میں اور اس کا لیبل یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ آپ اسے کور نہیں کر پا رہے اور معاملہ قانون یا مقدمے تک جائے گا تو وہ ذرا دھیان کریں آٹھ دس دن تاکہ چیزیں کور ہی ہو جائیں بجائے اس کے کہ وہ بہت الجیں اور دوسرا کیونکہ آپ کے سکس اینگل کا ریپریزنٹیو ہے تو اپنی ہیلتھ کا بھی دھیان رکھئے سورج جو ہے یہ مائنڈ سکلز کا پلانٹ ہے تو ذہنی ہیلتھ نفسیاتی ہیلتھ کا ذرا زیادہ دھیان رکھے یہ وہ ابزیویشن تھی جس کو ہم نے بہت سارے لوگوں پر دیکھا کئی سالوں تک دیکھا اور کئی کیسز میں دیکھا تو اب یہ کافی ریلائیبل قسم کی انفرمیشن ہے اسے ستہی باتیں نہیں کہا جا سکتا یہ درائنگ روم ٹاک نہیں ہے ایز